عوض نامہ کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے پہلے سبسکرائب پر کلک کریں اور پھر بیل پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں ناظرین آدھاب 11 پرل 2021 مطابق 28 شابان کے عوض نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے عوض نامہ مشاہ اہم خبروں کے مطابق علماء خطبہ کا ایک جلسہ آفتاب شریعت مولانا قلب جواد نقفے کی خیامگاہ واقع جہوری محلہ میں منقض ہوا جلسے کے صدارت امام جمع مولانا قلب جواد نقی مولانا منظر عارفی نے تلاوت قرآن کریم سے جلسے کا آغاز کیا جلسے میں 20 اپریل کو ہونے والے شیعہ سنٹرل وقبولڈ کے انتخاب کے متعلق غور خوص کیا گیا جلسے میں مشترخہ طور پر یہ تیہ کیا گیا کہ اس بار کا انتخاب فقط انتخاب نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کا مسئلہ بھی بن گیا ہے ان انتخابات میں اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ قرآن دشمن اور مرتد وقبولڈ میں گھو سکتا ہے یا اس کے مخفی یا ظاہری حمایت یافتہ ساتھی ممبر بن سکتے ہیں وقبولڈ ایک ایسا خودمختار جمہوری ادارہ ہے کہ جس میں صرف شیعہ مذہب کے لوگ ہی ووٹرز ہوتے ہیں اور امیدوار بھی اس لئے یہ انتخاب صرف شیعہ قوم کا مسئلہ ہے اور مرتد کو چھوڑ کسی اور رائے دہنتگان نے قرآن کے خلاف لبکشائن نہیں کی ہے بلکہ تقریباً سب ہی نے مرتد کی مضمت کی ہے لہٰذا شریعہ اقامات کے روشنی میں ان سے بات چیت کی جانا ضروری ہے اور ان کو اس نازخ موڑ پر ان کی شریعہ ذمہ داری کا احساس دلانا بھی علماء کا این فریضہ ہے اس طرح ہماری ذمہ داری بھی پوری ہوگی اور اتماع میں حجت بھی ہوگا کیونکہ یہ مسئلہ خالص شیعہ قوم کا ہے اس لئے قوم کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اتحاد کی طاقت کا مظاہرہ کریں اپنی اپنی سطح پر نشستے کر کے قوم کو اس مسئلے کی حساسیت سے آگا کرائیں جلسے میں اتفاق رائے سے تجویز منظور کی گئی کہ مرتد کو چھوڑ کر سبھی رائے دہنتگان متولیوں سے مل کر بات چیت کی جائے اور ان کی آرہ کے حصول کے بعد قومی سطح پر آئندہ کا لاعمل تیار کیا جائے بات چیت کے لئے علماء کے وفد کی تشکیل کی گئی جلسے کے اختتام پر صدارتی کلمات میں مغلانا قلب جواد نقمی نے کہا کہ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے لہٰذا جب تک کوئی نقاب میں ہے تب تک ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے علماء کے وفد کی کوشش حقیقت کو آشکار کرنے میں معابین ہوگی جس کے بعد قوم کو فیصلہ کرنا اظہر منش شمس ہوگا جلسے میں کثیر تعداد میں علماء نے شرکت کی اسی سلسلے میں کل گیارہ اپریل کو انجمنہ ماتمی کا جلسہ بھی رکھا گیا ہے اس کے تحیم اظہار تازیت کرنے کے لیے ارگنائزیجن فور نیو کلیر ڈیزرمنٹ ورلڈ پیس اینڈ انوائرمنٹ کے ایک ہنگامی میٹنگ آج صبح بی چھاچر سیکٹر بی علیگن لکھروں میں انوائرمنٹ کے صدر ڈاکٹر امار رزوی کی صدارت میں منقید ہوئی ڈاکٹر رزوی نے کہا کہ پرنس فلیپ کے موت سے دنیا کے محولیات اور باہمی قرصہ غالی کو ایک بہت بہا نقصان پہنچا ہے پرنس فلیپ نے اپنی ساری زندگی جنگلے جانوروں کی حفاظت اور بچاؤں کے لیے وقف کر دی تھی ڈاکٹر رزوی نے کہا کہ پرنس فلیپ اپنے انسانی نظریے قررہ عرض پر عمر قائم کرنے کے لیے ہمیشہ یاد کی جائیں گے میٹنگ میں انوائرمنٹ کے صدر سے برطانیہ کی ملکہ اور ان کے بڑے بیٹے ایچ آر ایچ پرنچاس اور ویلز کو تازیتی جلسے کا پیغام بیٹنے کے لیے گزارش کی گئی اتر پردش کے وزیر علیہ یوگر دی تینات نے کہا ہے کہ ازلہ میں کوویٹ کیس کی تعداد کا اندازہ لگا کر نائٹ کرفیو کا فیصلہ ڈی ایم لے سکتے ہیں ظلہ انتظام میں ایسا بندوبست کرے جس سے کوئی بھی عوامی پروگرام شادی تقریب یا دیگر پروگرام رات دس بجے تک مکمل ہو جائیں اس کے لیے لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے وزیر علیہ نے کہا کہ کرونا کے دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے کی طرح بھلے چیلنجنگ ہو لیکن اس پر اجتماعی کوششوں سے قابو پانے کے لیے حکومت پوری طرح مستعید ہے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے چوتھے مرحلے میں چوبالیس نشستوں پر ہفتے کی شام ساڑھے پانچ بجے تک پچھتر اشاریہ نو تیئے فیصد ووٹ ڈالے گئے اس دوران کوش بیہار میں انتخاب تشدد میں کم از کم پانچ افراد ہلاک ہو گئے میڈیا ریپورٹ کے مطابق کوش بیہار کے شیطل کوچی میں کچھ لوگوں کے ذریعے مبینہ طور پر سنٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس یعنی سی آئی ایس ایف پر حملہ کیا گیا جس کے بعد مبینہ طور پر سی آئی ایس ایف اہلکاروں کی فائرنگ سے پانچ افراد ہلاک ہو گئے الیکشن کمیشن نے سپیشل آبزرور آف چیف الیکٹوریل آفیسر سے فائرنگ کے واقعے پر تفصیلی ریپورٹ طلب کی ہے بتا دے کہ ترنمول کانگریس اور بی جی پی دونوں دعویٰ کر رہی ہے کہ مرنے والے کا تعلق ان کی پارٹی سے ہے مغربی بنگال کے تشدد سے متاثرہ ظلہ میں رہنماؤں کے داخلے پر تین دن کی پابندی آئیت کر دی گئی ہے بنگال کے ظلہ کوج بیہار میں تشدد کے نتیجے میں پانچ افراد کی ہلاکت کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ اقدام اٹھایا ہے ذرہ اصلاحاتی قوانین کو رد کرنے کا مطالبہ کرتا ہوئے تحریک کار کسان ہفتے کی صبح آر بجے سے اتوائر کی صبح آر بجے تک چوبیس گھنٹے کے لیے کے جی پی کے ایم پی ایکسپریس وے پر چکہ جام کر دیا ہے یہ جام سونی پت کے بیس فی میل کے پاس دونوں ایکسپریس وے زیرو پائنٹ پر کیا گیا ہے وہی کسانوں نے شہرہ پر ٹرولیو کے ساتھ ساتھ ٹول پلازر پر ایک پلیٹ فارم بھی بنا دیا ہے جہاں سے کسان تخریریں کر رہے ہیں حکومت نے کرونا بہران کے پیش رذر کسان تنظیموں کو تحریک واپس لینے کی پیشکش کی ہے مزیر حضرات نارین سنگٹومر نے کرونا بہران کے پیش رذر کسان تنظیموں سے تحریک واپس لینے کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے ایک بہر پھر مہاراج میں کرونا وائرس کے انفیکشن کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے مہاراج کے کل جماعتی رہنماؤں نے ہفتے کے شام وزیرعالہ ادف تھاکرے کے ساتھ ایک میٹنگ کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس اجلاس میں سابق وزیرعالہ اور بی جے پی رہنماؤں دیوندر فرنوی سمیت بہت سارے لوگ موجود تھے اس دوران سی ایم نے کہا کہ مہاراج میں صورتحال بہتر نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ یہاں دوبارہ لوگ ڈاؤن کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا ہے پندرہ اور بیس اپریل کے درمیان صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے لوگ ڈاؤن لگانے کا وقت قریب آگیا ہے اس کا اعلان دو دن میں کیا جائے گا اتر پردیش میں اٹاوہ زلہ کے بڑھ پورا علاقے میں سنیچر کو عقیدت مندوں سے بھرا مینو ٹرک پلٹ جانے سے کم از کم گیارہ افراد کی موت اور چالیس دیگر بری طرح زخمی ہو گئے ہیں وزیرالہ یوگہ دیتنات نے واقعے پر دکہ اظہار کرتے ہوئے ہر مرنے والے کے لوائقین کو مالی مدد دینے کا اعلان کیا ہے اردو کے منتاز اور معروف شائر منور سلطانپوری کی وفاظ سے شہر نگارہ کی فضا سوگوار ہو گئی ہے محبان اردو ان کی وفاظ سے رنجیلہ ہیں منور سلطانپوری کے اچانک انتقال سے اردو کے دانشوروں اور عدیبوں میں رنج و غم کا ماحول ہے اس موقع پر ممتاز ترقی پسند نقرب پروفیسر شاری بزولوی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ منور سلطانپوری ایک نہای شریف بردبار محذب اور ہر شخص کے خدمت کے لیے حاضر انسان تھے وہ ایک بہت اچھے شاعر تھے اور شریف اظہار پر انہیں اتنی قدرت حاصل تھی کہ وہ فی البدی شیر کہنے کی صلاحیت رکھتے تھے انہوں نے شمیم کے انتقال پر فوری طور پر مجھے چند قطعات لکھ بھیجے تھے مجھے بھی اس کی اطلاع دی تھی کہ اب وہ بہت آسانی پہنس رکھتے ہیں ایسی حالت میں اچانک کسی کا سفر آخرت اختیار کر لینا زیادہ تقلیف دے ہوتا ہے میں ان کے تمام عائزہ سے تعجید کرتا ہوں خدا انہیں صبر کی طاقت عطا فرمائے اور منور سلطانپوری کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے منور سلطانپوری کے ثانیہ ارتحال کے تعلق سے نوجوان نقاد اور عالمی شہر جارتہ اسلامی اسکالر مرزا شفیق حسین شفق نے کہا کہ میں بارہا سلطانپور میں مجالس خطاب کرنے گیا ہوں اور جب بھی سلطانپور جاتا تھا تو منور سلطانپوری سے ضرور ملتا تھا وہ ایک بیند پایا شائر ہونے کے علاوہ خلیق اور ملنسار انسان تھے وہ مجروح نیر اور آوارہ کے علمی عدبی روایتوں کے امین تھے ان کے نوحے رسائی عدب کا بیش قیمتی اساسہ ہیں دوسری طرف ان کی غزلوں کا مضموعہ اور آقے پریشہ بھی اردو عدب میں اپنی لسانی جہتوں اور مانوی خوبیوں کی وجہ سے ہمیشہ سراحہ جاتا رہا ہے ان کے انتقال سے گویا عمود عدب بنحدن اور ستون صحافت و ثقافت زمین بوس ہو گیا ہے مانامان عدب کا سابق مدیر سید آسیم رضا نے منور حسین سلطانپوری کی وفات حسد آیات پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ منور حسین منور کے انتقال سے اردو عدب و صحافت کا ناقابی اتلافی نقصان ہوا ہے سلطانپوری کے مشہور شائن میاں سلطانپوری نے اس موقع پر اپنے رنجو غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرہوم منور سلطانپوری کے انتقال سے اردو عدب شائری کو زبردست نقصان پہنچا ہے اسلامی سلطانپوری کے انجی فرنگی محل کے چیئرمین موانا خالد رشید فرنگی محلی امام عددہ لقنہ نے رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ یہ مقدس مبارک مہینہ خدا رحمان الرحیم کی عظیم ترین نعمت ہے انہوں نے کہا کہ اس پاک و پاکیزہ ماہ کے فضائل عظمت اور بذوقی کے احکام و ہدایات سے قرآن کریم اور احادیث شریف لبریز ہیں اس بابقت ماہ میں خدا عز و جل کی آخری کتاب قرآن مجید کا نزول ہوا خدا تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام کو سواب کی چیز برایا انہوں نے کہا کہ یہ مہینہ سبر کا ہے اور سبر کا بدلہ جنت اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخاری کرنے کا ہے اس مہینے میں مومین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے ممارا نے اپنے بیان میں مجید کہا کہ کرونا وائرس کی یہ دوسری لہر زیادہ خطرناک ہے اس لئے ہم کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات پر پوری طرح عمل کریں مسجدوں میں ماسک اور سماجی فاصلے کا خیال لکھیں دس برس سے کم عمر کے بچے اور ساٹھ برس سے زائد ان کے افراد اپنی عبادتیں مہینوں کے بجائے گھروں میں ادا کریں اتر پردیش سنی سنٹر وقف بورڈ کے چیرمن زفر احمد فاروقی نے باچیر کے دوران بتایا کہ ہم دوسری ریاستوں کی طرز پر اپنے یہاں وقف بورڈ کی جانب سے تنخواہ نہیں دے سکتے کیونکہ بورڈ کے پاس آمدنی کا ذریعہ بہت کم ہے انہوں نے کہا کہ جن ریاستوں میں تنخواہ دی جا رہی ہیں وہاں مساجد کے ذمہ دار وقف بورڈ ہیں لیکن یو پی میں عام طور پر محجد کمیٹی یا متولیان دیکھ بھال کرتے ہیں انہوں نے زفر احمد فاروقی نے کہا کہ میری ذاتی رائے اور بورڈ کے ممران کی بھی یہی رائے ہوگی کہ جو مساجد یو پی سنی سنٹر وقف بورڈ میں درج ہیں ان کے ذمہ داران یا متولیان اپنے یہاں کے امام و معزن کو بہترین تنخواہ ادا کریں سمال وادی پاٹی کے سر اکلش یادہ انہوں نے آج کہا کہ آئندہ سال ہونے والا اتر پردیش کا اسمبلی انتخاب اصلا ملک کا انتخاب ہوگا مشتر اکلش یادہ نے کہا کہ مغربی بنگال نے دکھا دیا ہے کہ بی جے پی الیکشن لڑنے کے لیے کسی بھی سطح پر جا سکتی ہے اس کے لیے آدمی کی جان سے زیادہ الیکشن جیتنا ضروری ہے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ بی جے پی کا کام عوام کو گمراہ کرنا ہے بی جے پی نے کرونا بیماری کے بارے میں اصل معلومات چھپاتے ہوئے تعلیان بدا کر داد دی اب صورتحال اس کے قابو میں نہیں ہے راستری علماء کونسل نے اتر پردیش کے آئندہ پنچائیت انتخابات میں تقریباً تیس جلوں میں اپنے امیدواروں کو اتاونے کا فیصلہ کیا ہے اور پنچائیتی انتخاب میں کامیابی تر کرنے کے بعد ہی اسمبلی انتخاب دو ہزار بائیس کے لیے حکمتی عملی تیار کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اتر پردیش پنچائیت انتخاب دو ہزار اکیس میں راستری علماء کونسل نے انتخاب یورنے کا اعلان کرتے ہوئے زمینی سطح پر تیاریاں اور انتخابی تخیری مہم بھی شروع کر دی ہے عوض نامہ کے جہانمہ صفحے پر شاہ ریپورٹ کے مطابق مسجد نبوی میں رمضان المبارک کے دوران داخلے اور عبادات سے متعلق نئی شرائط کے مطابق روضہ شریف میں صرف انہی افراد کو نماز اور زیارت کی اجازت ہوگی جنہوں نے کرونا کی دونوں خوراکیں لے لی ہوں یا پہلی خوراک لیے چودہ دن گزر جگے ہوں شرائط کے مطابق اس سال افطار صرف خجور اور پانی تک محدود رہے گا افطار کے دوران سماجی فاصلے کی پابندی کروائی جائے گی انتظامیانی رمضان کے دوران نمازیوں اور ظاہرین میں روزانہ ایک لاکھ آب زمزم کی بوتلیں تقسیم کرنے کا انتظام کر رکھا ہے ایک نماز سے دوسری نماز اور ایک زیارت سے دوسری زیارت کے وقصے کے دوران سنیٹائزنگ ہنگامی بنجادت پر کی جائے گی مسجد نبوی کے کسی بھی حصے میں رمضان کے دوران ظاہرین اور نمازیوں میں سہری کی تقسیم پر پابندی ہوگی آخری عشرے میں اعتقاف بھی نہیں ہوگا اور پندرہ برس سے کم عمر کے بچوں کو ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوگی مسجد نبوی کی انتظامیان نے سنیٹائزنگ کے لیے اسمارٹ روبوٹ کا بھی انتظام کیا ہے ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے تاقید کی ہے کہ ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے اور بین الاقوامی ایٹمی معاہدہ میں امریکہ کی واپسی سے پہلے واشنٹن کے ساتھ کسی بھی قسم کے براہ راست یا بلواستہ طور پر مذاکرات نہیں کیے جائیں گے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ ایران کا موقف بالکل واضح ہے اور ایران کے خلاف ساری پابندیاں ختم کرنا ہوں گی جو بائیڈن انتظامیہ کو کاغذ پر نہیں بلکہ عملی طور پر اس بات کا ثبوت دینا ہوگا کہ وہ ٹرم حکومت کی غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک اپنی قومی سلامتی سے چشم پوشی نہیں کرتا اور یہ کہ میزائل ملکی دفاع کے لیے ہوتے ہیں وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران کے خلاف ان تمام پابندیوں کو ختم کرنا ہوگا جو آیت کی گئی ہیں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کو سلامتی کاؤنسل کی قراردار بائیس اکٹس کی بنیاد پر اپنے تمام وعدوں پر عمل کرنا چاہیے اور ایران کے خلاف تمام آیت کردار پابندیوں کو ختم کر دینا چاہیے بلکانوی ملکہ کے شہوہ 99 سالہ شہدادہ فلپس کی موت کے ایک دن بعد انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بلکانیہ بھر میں توپوں کی سلامی دی گئی شہدادہ فلپس 9 اپریل کے صبح شاہی محل میں چربسے تھے شاہی خاندان نے ان کی موت کے مزید تفصیلات بعد میں جاری کرنے کا اعلان کیا تھا کاہم تاحال ان کی موت کی تفسیری وجوہات جاری نہیں کی گئی ہیں شہدادہ فلپس کی موت پر دنیا بھر کے عالمی رہنماؤں نے گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا تھا جبکہ بلکانیہ بھر میں سوک کا ماحول ہے خبر رسائے دارے رائٹس کے مطابق شہدادہ فلپس کی موت کے ایک روز بال خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے بیٹانیہ میں انہیں توپوں کی سلامی دی گئی شاہی محل نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ شہدادہ فلپس کے لئے پھولوں کے نظرانے لانے کے بجائے مرد اتیار جمع کروائے جائے تاکہ فلاحی منصوبوں کو آگے بڑھایا جا سکے اس کے علاوہ تازیتی تاثرات لکھنے کے لئے محل میں ڈائری بھی نہیں رکھی گئی اور لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے پیغامات شاہی خاندان کی آفیشل ریب سائٹ پر آن لائن بھیجیں سعودی عرب نے ملک سے غداری اور دشمن سے تعاون کے الزام میں تین فوجیوں کو آج سزائے موت دے دی سعودی عرب کی وزارت دفاع کی جانب سے ایک جاری بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب نے سنگین غداری اور دشمن سے تعاون کرنے پر آج کے دن تین فوجیوں کو فانسی دے دی ایموشٹی انٹرنیشن سمیت انسانی حقوق گروپوں نے تشدد اور غیر منصفانہ مقدمات کا حوالہ دیتے ہوئے سعودی عرب سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ سزائے موت پر عمل درامت کو روخ دیں تاہم عالمی اداروں کی جانب سے آئیت قضاء غیر منصفانہ مقدمات کے الزامات کی سعودی عرب تردید کرتا رہا ہے ہیمن ڈائس کمیشن کے مطابق سعودی عرب میں دو ہزار ڈیس میں ستائیس افراد کا فانسی دی جو کئی سالوں بعد ایک سال میں دی گئی فانسیوں کی سب سے کم تعداد ہے دنیا میں کرونا وائرس کا قہر تھمہے کا نام نہیں لے رہا ہے گزہتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دنیا بھر میں نو لاکھ تیرہ ہزار پانسو ننانبے افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں تازہ معلومات کے مطابق دنیا بھر میں اب تک وائرس سے انتیس لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس کا قہر مسلسل جاری ہے یہاں متاثرہ افراد کی تعداد تین کرو دس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ پانچ لاکھ اکسٹھ ہزار چوہتر مریض ہلاک ہو چکے ہیں ہندوستان میں بھی کرونا کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور یہ نئے کیسز کے معاملے میں دنیا میں پہلے نمبر پر پہنچ گیا ہے اداریہ صفحے پر انیس درانی اپنے مضمون میں لکھتے ہیں جس زمانے میں بابری مسجد تحریک شروع ہوئی تھی اور اڑوانی جی دولے کی طرح رت پر سوار ہو کر سارے بھارت میں ہندوستو کی تبلیغ کرتے پھر رہے تھے اس وقت مسلم دانشوروں میں دو خیالات موضوع بحث تھے دانشوروں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس قیال کا حامل تھا کہ مسلمان دافع شر کے لیے بابری مسجد سے دس بردار ہو جائیں اس وقت سنگ پریوار مسلمانوں کو یہ پاٹ پڑا رہا تھا کہ اگر مسلمان بابری مسجد خود ہندو تو اناثر کو سوب دے تو پھر ہندو کسی اور مسجد کا مطالبہ نہیں کریں گے گیانواپی مسجد بنارس اور مطورہ میں واقعی عیدگاہ کے علاوہ وشف ہندو پریشت اور سنگ کی فیرس میں لگ بگ تین ہزار مساجد ہیں اور مسلم دانشوروں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس پروپوگنڈیس سے متاثر بھی تھا لیکن اکثریت اس خیال کی حامی نہیں تھی کہ مسجد ہندو توکہ حامیوں کے حوالے کر دی جائے ان کا خیال تھا کہ یہ مسلمانوں کو بہکا کر مسجد ہتیانی کی منصوبہ بندی ہے بابری مسجد حاصل کرنے کے بعد شرپ پسند اناثر پھر ایک ایک کر کے دوسری مساجد پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے آج مسلمانوں کے اکثریت کے خیالات کس قدر درست ثابت ہو رہے ہیں اس کی مثال گیانواپی مسجد کو قانونی داوپیش میں پھسا کر اس سے ایک کلہن تنازعہ بنانے کی کوشش ہے ڈاکٹر حرور رشید کا مضمون نصیر انساری کے ناتیا مجموع خوشبو کا سفر پر شائع ہوا ہے جس میں وہ اس طرح اظہار خیال کرتے ہیں الہاج نصیر انساری جو ایک کوہنا مشک شائر ہے سرمایہ فکر کے نام سے ان کا ایک بہاریا مجموعہ منصہ شہود پر آ چکا ہے خوشبو کا سفر نام سے ان کا ناتیا مجموعہ پیش نظر ہے کچھ اپنے بارے میں انوان سے نصیر انساری نے مختصر سا مضمون قلم بند کیا ہے جس میں انہوں نے اپنی پیدائش اور خاندان کے بارے میں بتایا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ صرف تین درجوں تک ہی اردو کی تعلیم حاصل کی لیکن اس وقت کے شیری محول نے انہیں شیرگوئی کی طرف مائل کیا اور انہوں نے حضرت غنی وارسی کی سرپرستی میں اپنا شیری سفر شروع کیا ان کے بعد وہ عزیز بارہ بنکوی کی شاگردی میں آئے نصیر انساری نے ناتیا مجموعہ کو اپنے نجات کے سامان کے طور پر پیش کیا اور اسے محض اپنی عقیدتوں کا نظرانہ ہی کہا ہے کتاب کے آغاز میں چار حمدیہ کلام ہے ہوتی نہ آزام میں جو تیرے نام کی تذبیح ہوتی نہ کشش اتنی موزن کی صدا میں اللہ سے میری ہے نصیر اتنی دعا بس وسط ہو ابھی اور میری فکر رسامے یہ نصیر انساری کا عقیدہ ہے کہ اگر آزام میں اللہ کے نام کی تذبیح نہ ہوتی تو موزن کی صدا میں یہ کشش پیدا نہ ہوتی یعنی آزام میں کشش موزن کی آواز کی مرہونے مندت نہیں ہے بلکہ اس نام کی تذبیح کی وجہ سے ہے جو کائنات کا خالق ہے اس میں یہ نکتہ بھی موجود ہے کہ آزام خواہ کوئی بھی دے کیسے ہی آواز ہو کیسا ہی لہجہ ہو کیسا ہی ترنم ہو کیسا ہی تلفز ہو ایک بندے کی نظر اس کے بجائے اس نام پر رہتی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے دراصل یہی سے نصیر انساری اپنی پوری کتاب کو دیکھنے کا ایک زابیہ بھی قاری کو عطا کر دیتے ہیں کہ اس کتاب کو بس اس نظر سے دیکھا جائے کہ اس میں اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہے تو اس میں خوبیا ہی خوبیا نظر آئیں گی اگر ناقد اس مطمع نظر سے ہٹا تو وہ محض الفاظ و معنی عروضی قواعد و زوابط اور بحر و اوزان کے سطح پر ہی تیرتا رہ جائے گا اور گہرائی میں ڈوب کر اسے وہ گوھر نہیں نظر آئیں گے جو ان کے ناتیا مجمع میں جنگہ جنگہ عشق رسول سے چمک رہے ہیں اور مہک رہے ہیں اسی حمد کے مقتے میں اپنی کونہ مشقی اور استاذی کے پیش نظر کسی قسم کی شائرانہ تعلی سے کام نہیں لیا بلکہ دعا کی ہے کہ ان کی فکر رسا میں مزید وسط پیدا ہو جائے یہ مقتہ نصیر انساری کی اس نیت اور خلوص کو جاگر کرنے کے لئے کافی ہے جو ان کی ناتیا شائری کی بنیاد ہے دوسری تحریر کی شکل میں فاروق ارگلی کے مضمون مولوی خدابش کی دوسری اور آخری خست موجود ہے جس میں وہ لکھتے ہیں خدابش اور انٹر لائبریری کے خزانے میں بیش بہا اضافہ اس اہد کے بہت سے روسہ اور اہل علم اصحاب کے تعاون سے بھی ہوا جنہوں نے اپنے ذاتی کتب خانے لائبریری کو تحوے میں عطا کر دیئے لائبریری میں دنیا کی بہترین کتابوں کا شاندار کلیکشن دیکھ کر برٹش موزیم نے لاکھوں پاؤنڈ کے عوض خریدنا چاہا تھا جس سے مولوی صاحب نے کہا تھا میں غریب آدمی ہوں انہوں نے جس رقم کی پیشکش کی تھی وہ تو غیر معمولی رقم تھی لیکن میں پیسے کی خاطر اس سے دست بردار نہیں ہو سکتا ہوں جس کے لئے میرے باپ نے اور میں نے اپنے زندگیاں وقف کر دی یہ کہتے ہوئے وہ آپ دیدہ ہو گئے تھے خدا بچ لائبریری میں اسلامی علوم طب یونانی تذکرے تصوف تقابل عدیان اہد وستہ کی تاریخ جنوبی مشرقی اشیائی تاریخ قرون وستہ کے سائنسی علوم تحریک آزادی اور قومی اجہتی کا عدب اردو فارسی اور عربی عدبیات وہ موضوعات ہیں جو اس کے دائرے اقتصاص میں آتے ہیں اس کا خطی زقیرہ بیس ہزار سے اوپر ہے جبکہ مطبوعات تقریبا دو لاکھ ہیں مزید برا مجلد رسائل تقریبا ساڑھے سایتیس ہزار ہیں شاہنشہ اکبر تغلق شاہ جہا اور شاہ علم کے دور کے آٹھ سو سکے بھی یہاں موجود ہیں ان کے علاوہ مایکرو فیلمز مایکرو فیشلز سلائیڈز ویڈیو اور آڈیو کیسٹس قاسی تعداد میں ہیں یہاں کئی نادر استرلاب بھی محفوظ ہے انیس سو پیسٹ ایسوی میں مختوتات آٹھ ہزار چار سو ستاسی اور مطبوع کتابیں اکتالیس ہزار چار سو گیارہ تھی جبکہ تیرہ مارچ انیس سو ننیا نبی ایسوی تک قلمی زخیرے کی تعداد اکیس ہزار ایک سو ایک اور مطبوعات ایک لاکھ پچان نوہ ہزار پانچ سو ارتیس تھی چوتیس سال کے عرصے میں کتابوں کی تعداد ایسوی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے عوضنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عوضنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں گھر بیٹے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراں اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے وارس ایپ نمبر 639-402-7918 پر آرڈر کر سکتے ہیں ہمیں پھرکنے اور ہماری حوصلہ